موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے اگر وضو آپ کا ٹھیک ہے وضو آپ کا درست ہے وضو آپ نے اچھے انداز سے کیا ہے مکمل آزا کو وضو والے آزا دھوئے ہیں تو آپ کی نماز بھی درست ہے اور اگر آپ کی نماز ٹھیک ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت عطا فرمائے گا ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور تمہارے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ ایسے اعمال کے بارے میں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل وضو کراہیت کے باوجود یعنی طبیعت نہیں چاہتی مگر پھر بھی آپ مکمل وضو کرتے ہیں اور دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا فرمایا مسجد کی طرف زیادہ قدم بھرنا کسرت الخطہ الى المساجد زیادہ قدم بھرنا مساجد کی طرف اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانْتِزَارُ الصَّلَى بَعْدَ الصَّلَى کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یعنی آپ نے ایک نماز ادا کی تو اس کے بعد اگلی جو نماز ہے دوسری نماز اس کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو یہ تین اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کراہیت کے باوجود وضو مکمل کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم بھرنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زالیکم الرباد زالیکم الرباد زالیکم الرباد یہ تمہارا جہاد ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تین مرتبہ بار بار انہی الفاظ کو دھراتے رہے زالیکم الرباد والی الفاظ کو تو لہذا وضو ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے درجات بلند کرتے ہیں اور وضو کی برکت سے آپ کے تمام صغیرہ گناہوں کو تھو دیا جاتا ہے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے ایک اور حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص مکمل وضو کرتا ہے مَا مِنْكُم مِنْ آَحَدٍ فَيُسْبِغُ الْوُزُو کہ تم میں سے ایک انسان وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے یعنی وضو کے جو عزاں ہیں کوئی عزو باقی نہیں رہتا یا خوشک نہیں رہتا یا اس کا کوئی حصہ خوشک نہیں رہتا ثم یقول پھر وہ وضو کے بعد یہ دعا پڑتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک رہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ دعا پڑتا ہے قیامت کے دن جنت کے آٹھ دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں وہ داخل ہو جائے گا جس دروازے سے جانا چاہیں وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی یہ وضو کی فضیلت ہے یہ وضو کی برکات ہیں ایک اور حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسلام فرماتے ہیں جو شخص وضو کرتے ہیں اور مکمل وضو کرتے ہیں اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ ایسے انسان کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے تو وضو کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث موجود ہیں چند احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں وضو کرنے کی بہت فضیلت ہے اور نماز کی شرائط میں سے ہیں کہ آپ کا وضو کامل ہونا چاہیے آپ کا وضو درست ہونا چاہیے اور وضو اس طریقے پر ہونا چاہیے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ آپ وضو کریں مکمل کامل وضو اور ترتیب کے ساتھ وضو کریں کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے پھر چہرے کو دھویا جائے پھر بازو کو دھویا جائے اس کے بعد سر کا مسہ ہے اور پھر پاؤں کو دھویا جائے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں پر ناخن کی ناخن کے برابر جگہ خوشک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ تم اپنا وضو دھراؤں تمہیں وضو دھرانا چاہیے اور نماز بھی دھرانے چاہیے معلوم یہ ہوا کہ وضو فرض ہیں اور نماز کی شرائط میں سے ہیں اگر وضو صحیح ہے تو نماز کیا ہے درست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے قرآن و حدیث کی فہم تا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم بلی سائر المسلمين موسیقی موسیقی